چہرے قائد میں ایک بار پھر بارش زہمت بن گئی کہ الیکٹرک اور انتظامیہ کی نا اہلی جانے لینے لگی کرنٹ لگنے کے بعد اس تین افراد جانبہاک ہو گئے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اس سب سے ہی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا یہ الیکٹرک اور انتظامیہ کی نا اہلی کھل کر سامنے آگئی موڈل کالونی اور کریم آباد میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص اور مزدور جانبہاک ہوا جبکہ کارساز میں بجلی کا تار گرنے سے موٹر سائیکل سوار جانبہاک ہو گیا جانبہاک ہونے والے شخص کی شناخت پچاس سالہ محمد رفیق ولد حیات محمد کے نام سے ہوئی ہے ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کارساز پر ہونے والے افسوسناک واقعے سے آگاہ ہیں واقعے کی تفصیلات سے متعلق تفشتیش کر رہے ہیں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا شہری دوہرے عذاب میں مبتلا رہے لائیڈ ہے ہی نہیں لائیڈ ایک گھنٹے آتی ہے دس گھنٹے جاتی ہیں کم سکر لائیڈ کا حصو کریں کم سکر لوگو اگر بل دے رہے ہیں تو آپ لائیڈ تو کم سکر لائیڈ دے رہے ہیں اور آپ لوگ لائیڈ ہی دے رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ پبک ہماری پریشان پچھے دیکھیں آپ کے سامنے پچھے بھال لے کے ہم گھوم رہے ہیں بجلی تو یہ ہے کہ جاتی آتی ابھی آئی ہے ابھی تھوڑی دوہ چلے ایسے رات کو رات کو دو تین دفعہ جاتی ہے آتی رہتی غیر ایلائنیا رول لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور ابھی جب سے برسات ہوئے جب سے تو لائیڈ ہی بند کی ہوئے ہیں باتی سے تو پریشان پری دات آلو تو باتی کے بارے ہیں اور پانی بھار تو پانی بھی نہیں آتا بلکل پانی نہیں ہے باتی ہے